اپنے آپ سے اپیل کرنا چاہتے ہوں چناؤں کا آخری دن ہے بارہ تاریخ کو آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے آپ کے پاس آپ کے سامنے ایک بڑی چناؤتی ہے کیا چننے جا رہے ہیں اپنے آپ سے پوچھئے کیا صرف آپ دو راجنیتک دلوں کے بیچ میں چناؤں کرنے جا رہے ہیں کہ ہم ان کو چنیں گے یا ان کو چنیں گے یا آپ اپنے بھوشے کے لیے اپنا ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں ذرا اس بات کو آپ ٹھیک سے سمجھئے کیونکہ اس منج پر کھڑی ہو کر آپ سے کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے آج میں کھڑی ہوں میں تمام وعدے کر سکتی ہوں کوئی اور آئے گا وہ بھی کر سکتا ہے آج کل کی راجنیتی بہت بدل چکی ہے ایک سمیں میں جب میرے دادی جی اندرہ جی ہوتی تھی میرے پتا جی ہوتے تھے تو ایک الگ راجنیتی تھی یہاں پہ جو بزرگ بیٹھے ہیں شاید جب گھر پہ بیٹھ کر آپ چرچہ کرتے ہیں تو آپ یہی بات کرتے ہوں گے کہ دنیا کتنی بدل گئی ہے راجنیتی کتنی بدل گئی ہے اور کیسے بدلی ہے اس پر میں دو منٹ آپ کا سمیں لینا چاہتی ہوں دیکھئے ہمارے دیش کی جو راجنیتی ہے اس کا آدھار کہاں سے بنا کہاں سے اس کی شروعات ہوئی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے سوطنطرطہ سنگران میں جب مہاتمہ گاندی جی نے ستی کی بات کی تو ایک آدھیاتمی کا آدھار دیا اس دیش کی راجنیتی کو اور ہمیں گرب ہونا چاہیے کہ کسی اور دیش کی راجنیتی میں اس طرح کا آدھار نہیں تھا کس کوئی ایسا اندولن نہیں تھا اس سمیں جو ستی کے آدھار پر لڑا گیا اہنسہ کے آدھار پر لڑا گیا وہی ہماری راجنیتی کی نیو ہے لیکن آج کیا دیکھتے ہیں ہم آج ہم دیکھتے ہیں کہ پیسوں کا بول بالا ہے جھوٹ کا بول بالا ہے آج آپ کے سامنے کھڑے ہو کر نیتا کچھ بھی بول سکتا ہے کل اس کی اکاؤنٹیبلیٹی کچھ نہیں رہی اس کی ذمہ داری کچھ نہیں رہی کبھی کہتے ہیں کہ آپ کے لیے بجلی مفت دلوائیں گے پیجل مفت دلوائیں گے اور پھر پاس سال بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا تو ایک ماحول بن گیا ہے میڈیا بازی بہت ہوتی ہے آپ ٹی وی چلاتے ہیں اشتہار دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ تمام کام ہو چکے ہیں آپ کے پردیش میں لیکن اصلیت کچھ اور ہے تو آج آپ کے سامنے کھڑے ہوئے میں آپ سے یہ آگرہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے انبھاو پر اپنی پرستیتیوں کے آدھار پر اپنا ووٹ دیں کیونکہ یہ ووٹ آپ کا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پاچ سالوں میں کس نے آپ کے لئے کیا کیا بھاج اپا کے بڑے بڑے نیتہ یہاں آئے ہیماچل میں میں دیکھ رہی تھی کچھ دنوں پہلے انہوں نے کہا کہ کانگریس آپ کو ستھر سرکار دے ہی نہیں سکتی آزادی سے لے کر اب تر سب سے ستھر سرکاریں کس نے دی ہے اور اس دیش میں اس دیش میں اس دیش میں اس دیش میں کس نے فیلائی ہے سرکاروں کو گرانے والے کون ہیں بنی بنائی سرکار جنتہ دوارہ چنی گئی سرکار اور پیسوں سے پیدھائکوں کو خرید کر اس کو گرانے والے کون ہیں تو سچائی کیا ہے سچائی آپ کے سامنے ہیں اس پردیش کو جب بنایا گیا تو سب نے اندرہ جی سے کہا یہ پردیش چل نہیں پائے گا اندرہ جی نے آپ کے بھروسے اس پردیش کو بنایا یہاں جو بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے یہ پردیش بنایا یہاں کے کرمچاریوں نے یہ پردیش بنایا یہاں کے نوجوانوں نے یہ پردیش بنایا اور پورا بھارت دیش آج دیکھتا ہے کہ اگر سب سے شکشت نوجوان ہے تو ہیماچل کے ہیں سب سے سکشم ہے تو ہیماچل کے ہیں سب سے جاگرک جنتہ ہیماچل کی ہے تو اس جاگرکتہ کو آپ کبھی مت بجھائیے اسے جیوت رکھنا آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے پچھلے پانچ سالوں کی ستھی دیکھئے ہماچل پردیش ستر ہزار کروڑ کے کرز میں ستر ہزار کروڑ کے کرز میں یہاں کی تیس لاکھ نوجوان کی آبادی ہے تمام نوجوان پڑے لکھے ہیں آپ نے محنت کی اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا کہ ان کا بھوشے بنے ایسے تیس لاکھ بچے آج ہماچل پردیش میں ہیں جس میں سے پندرہ لاکھ بے روزگار پڑے ہیں یہاں کتنے نوجوان ہیں ہاتھ اتھائیے اب پچھلے پات سالوں میں جس جس کو نوکری ملی ہے وہ ہاتھ کھڑا رکھے باقی نیچے کریے نہیں ملی نا نوکری نہیں ملی اب آپ کو بتایا جاتا ہے بھاج اپا کہ مکہ منتری جی نے خود کہا کہ یہ جو کانگریس والے کہہ رہے ہیں یہ کرنا سمبھو ہی نہیں ہے نوکری دلوانا سمبھو ہی نہیں ہے لیکن 63 ہزار روزگار 63 ہزار سرکاری پد خالی پڑے ہیں پات سالوں سے خالی پڑے ہیں اور یہ ہزار نو جوان بے روزگار ہیں پوچھ کیوں کیونکہ نیت صحیح نہیں ہے اوپی ایس کی بات کرتے ہیں ہم کے سادھار پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اوپی ایس دلوائیں گے یہ چناؤی جملہ نہیں ہے یہ 36 گڑھ کے منتری جی بیٹھے ہیں بھگیل جی 36 گڑھ میں آج اوپی ایس راگو ہے راجستان میں راگو ہے بھاج اپا کے نیتہ بڑے سے بڑے نیتہ کہتے ہیں کہ ارچ ویوستہ میں پیسے ہی نہیں ہے اس کے لیے تو پھر میں ان سے پوچھتے ہوں کہ ان کے جو دیوک پتی مطرے ہیں بڑے بڑے ان کے کرز ماف کرنے کے لیے لاکھوں کروڑ روپے کہاں سے آتے ہیں اگر اس دیش کے کرنچاری کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ پوری جیون دیش کی سیوہ کرتا ہے وہ اور اس کے بعد اس کو پیشن نہ ملے اور آپ کہتے اس کے لیے پیسے نہیں ہے لیکن بڑے بڑے دیوک پتیوں کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں تو میں پوچھنا چاہتی ہوں وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں اگر اس دیش کے واسیوں کی جیب سے نہیں آرہے تو کہاں سے آرہے ہے اس سرکار میں آپ کی نوکریاں چھینی ہے آپ کا روزگار چھینہ ہے آپ کا پینشن چھینہ ہے مہنگائی بڑھائی ہے مہنگائی کو گھٹاتے تھے جب یہ آئے تھے پات سال پہلے کہا تھا مہنگائی گھٹائیں گے آج سیو کی پیکجنگ کے گتوں پر بھی ڈی ایس ٹی لگا رکھی ہیں آج آپ گیس کے سلنڈر تو آپ کی مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ان کی نیت نہیں ہے تو پہچان یہ ہمیں بڑی بڑی باتیں نہیں کرنا چاہتی میں صرف یہ ہی کہنا چاہتی ہوں اپنے انوبھا پر اترئیے جو آپ نے دیکھا ہے اس کے آدھار پر ووٹ ڈالیے ان کی باتوں میں گمناہ مت ہوئیے کیونکہ میڈیا نیتا گمراہ کرنے کے لئے تمام باتیں کریں گے لیکن اگر دھیان سے آپ ان کے چناؤی پرچار کو بھی سنیں تو آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ پانچ سالوں میں انہوں نے کیا کیا کونسے ہسپتال کھولے کونسی سویدھائے دلوائی کونسے شکشہ کے سنسطان کھولے مہنگائی کیسے گھٹائی بول نہیں سکتے کیا نہیں اس لیے جیسے میں نے کہا ایک آدھار تھا ہماری راجنیتی کا یاشونت پرمار جی جو آپ کے پہلے مکہ منتری تھے جن کے کہنے پر اندرہ جی نے ہمار چل پردیش بنایا وہ اس بات کو سمجھتے تھے ویر بھدر سنگ جنہوں نے دن رات کر کے ہمار چل پردیش کو آگے بڑھایا وہ اس بات کو سمجھتے تھے دل پہ لیے ہوئے تھے اس بات کو اسی لیے گاؤ گاؤ میں چھوٹے چھوٹے ہسپتال بنے پی ایچ سی بنے اسی لیے شکشہ کے بڑے بڑے کینڈر بنے ٹرپل آئی ٹ بنے آئی ٹ بنے میڈیکل کالجز بنے یہ سب کام کس نے کروایا اور کیوں کروایا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب ہمار چل پردیش کی جنتہ آگے بڑھے گی تب ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ یہ ایک مانسکتہ تھی اور وہ مانسکتہ میں کہنا چاہتی ہوں آج بھی کانگریس پارٹی کے نیتاؤں میں آج بھی ہم جانتے ہیں کہ ہمیں آپ نے ہمیں کھڑا کیا ہے اس منجھ پر آپ نے کھڑا کیا ہے آپ نے بنایا ہے جب آپ یہاں سے میں آ رہی تھی ہیلی پیٹ سے آپ سب کھڑے تھے راستے پہ اتنے پریم سے مجھ سے ملے میں آپ کے چہرے پہ دیکھ سکتی ہوں کہ آپ مجھ سے پریم کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں مجھ سے ملے تو نہیں ہے پہلی بار دیکھ رہے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ میری دادی جی نے آپ کے ساتھ ایک رشتہ جوڑا اس رشتے کو آج میں نبھا رہی ہوں کیا رشتہ تھا پریم کا رشتہ تھا سیوہ سمرپن کا رشتہ تھا آپ کا اتنا سندر پردیش ہے میں بھی ایک طریق سے یہ کی نباسی ہوں اور پینشن ملے نہ ملے ریٹائر تمہیں یہ ہوں 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 اس کے پرتی اپنی نشتہ نبھاؤ اپنی ذمہ داری نبھاؤ یہ جو نوجوان لڑکیاں بیٹھی ہیں جن کو آپ نے پڑھا ہے جو نوجوان یہاں کھڑے ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ان کے پرتی ایک ذمہ داری بنتی ہے آپ کی ہماری تو ہے ہی ہمارا کرتو ہے لیکن آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آج جو فیصلہ آپ لینے جا رہے ہیں اسے سوچ سمجھ کے لیجئے بھروسہ باتوں پہ مت کریے کام پہ کریے کام دیکھئے آپ کے لیے کس نے کیا اور کون بڑی بڑی باتیں کرتا ہے لیکن کام نہیں کر کے دکھاتا ہے یہ بات آپ سمجھ جائیں گے تو آپ اپنے بھوشے کو مضبوط بنا پائیں گے کانگریس پارٹی آج کیا کہہ رہی ہے اور کس آدھار پر کہہ رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں کی مہیلاؤں کو ہم پندرہ سو روپے ہر ماں دیں گے کیوں 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 ہم سمجھتے ہیں کہ آپ پر کیا بوجھ ہے پورا سماج کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ آج یہاں بیٹھی ہیں دھوپ میں دو تین گھنتے آپ کے ہو گئے گھر جا کھانا آپ پکائیں گی سب کی بڑا بوجھ ہے اور کس سہن شیلتا کس شکتی سے ہماری مات بہن بیٹیاں اس کو سمالتی ہیں پورے دیش کا جو بھوش ہے آپ کے ہاتھوں میں لیکن آپ کی مدد کوئی نہیں کرتا کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اگر تھوڑا سا پیسہ ہر مہینے آپ کے کھاتے میں چلے جائے تو آپ کو سویدھا ہو دی کوئی آپ کو سشک نہیں بنانا چاہتا جب آپ کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم سلنڈر دے دیں گے ایک مل گیا اس کے بعد ملے نہ ملے ہمارا پرابلم نہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لئے ہم یہ کہہ رہی ہے کانگریس پارٹی کہہ رہی ہے کہ جب پہلی میٹنگ ہوگی نئی سرکار کی منٹری مندل کی تب اسی دن نرنے لیا جائے گا کہ آپ کو ایک لاکھ روزگار دیے جائیں گے کس کو یہ تمام نوجوان سینہ جو یہاں پہ کھڑی ہے آپ کو یہ آپ کا حق ہے کوئی آپ کو دان نہیں دے رہا ہے یہ آپ کا حق ہے اس حق کو منگ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلی کی میٹنگ میں او پی ایس پر نرنے ہوگا آپ کو او پی ایس ملے گا یہ آپ کا حق ہے آپ نے پورے جیون کام کیا اس دیش کے لیے ہمار پردیش کو اگر کسی نے بنایا تو ہمار چل کے کرمچاریوں نے بنایا سب سے زیادہ کرمچاری اس دیش میں یہی ہے اس پردیش میں آپ کا سممان ہونا چاہیے آپ کا آدھر ہونا چاہیے پیسے کہیں سے بھی نکالنے پڑے ان کو نکالا جانا چاہیے آپ کے پینسل کے میں کاتے بڑے بڑے دیوگ پتیوں کے کرز کو یہی سچائی ہے کہ کانگریس پارٹی آپ کے لئے کام کرنا چاہتی ہے ہم نے نرنے لیا ہے کہ ہر ویدھان سبھا میں کم سے کم چار پارش سالائیں بنائیں گے انگلیش میڈیوم تاکہ شکشہ کو ایک اور شکتی ملے آپ کے پردیش میں جو پی ایسی ہیں آج چل نہیں رہے آج کی جو سرکار ہے وہ پی ایسی پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ ٹھیک تھنک کا علاج نہیں ہوتا کوئی بڑی بیماری ہوتی ہے تو دور دور جانا پڑتا ہے ہم کہہ رہے ہیں ہم ان میں سویدھائیں دیں گے ان کو مضبوط بنائیں گے ہم کہہ رہے ہیں کہ پاٹ سالوں میں پاٹ لاکھ روزگار بنا کر آپ کو دیں گے اور نوجوانوں ایک بات سمجھ لو اچھی طرح سے اس دیش میں روزگار آتا کہاں سے ہے سب سے پہلے تو پی ایسیو سے آتا تھا کیا تھی پی ایسیو دیش کی سمپتی جو بڑی بڑی دیش کی سرکاری کمپنیاں ہوتی ہیں جس میں سرکاری کمپنیاں آپ کو نوکری دیتی تھی یہاں سے بہت روزگار آتے تھے آج بھاج اپا کی سرکار نے کیا کیا کہتے ہیں گرید کے لیے چلا رہے سرکار سچائی کیا ہے جہاں سے سب سے زیادہ روزگار ملتا تھا غریبوں کو انہیں اپنے بڑے بڑے دلوک پتی میتروں کو تمام پی ایس یو بیچ دیا ریلوے بیچ نیسے کوشش ہر چیز کو بیچ دیا تو جو ایک جگہ تھی جہاں سے روزگار ملتا تھا اس کو بیچ دیا اپنے میتروں کو چھوٹی چھوٹی دکانے چلاتے چھوٹے 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 اپنے بزنس کرتے ان کو کیا کیا اس سرکار میں یہاں سے روزگار پیدا ہوتا ہے جی ایس ٹھوپی کرونا آیا ارے وشو بھر میں کرونا آیا تھا کوئی بہانہ نہیں ہے کہ کرونا آگیا ہے ٹھیک ہے آپ کی کبھائی نہیں ہو رہی بہانہ نہیں ہے باقی دیشوں میں جب کرونا آیا تو چھوٹے ویہاپاریوں کو مضبوط کرنے کے لئے تمام ایسی سویدھائیں دی گئے یہاں کچھ نہیں دیا گیا یہاں کرونا آیا آپ کو پی پی کی اٹ کا گھوٹالا ملا لیکن آپ کو کوئی مدد نہیں ملی جو چھوٹے ویہاپاری تو یہاں سے روزگار بنتا تھا یہ بھی کم ہوا تیسرا جیسے میں نے کہا سرکاری نوکریہ اب سرکاری نوکریہ 63000 خالی پڑی ہوئی ہے کیوں کیوں ارے پد خالی ہے نوجوان خالی ہے اسے پد دو نا کیوں نہیں دیا تو یہ پر اس بیچے جاتے نہ آپ چھوٹے دکانداروں کو چھوٹے جو ویہاپاری ہیں نہ ان کو جی ایس دوارہ دبایا جاتا یا دوسری جو کرونا آئے تو ان کی مدد ہوتی اور نہ یہ سرکاری پر خالی رہتے تو آگے آپ کیا چاہتے ہیں اب آپ ہی من بنا سکتے ہیں ہم تو اور میری دادی جی ہمیشہ کہتی تھی کہ جنتا کا ویویق سر وہ پری ہے اگر آپ نے اس چناؤں میں کسی اور کو چن لیا تو میں کہوں گی کہ وہ بھی آپ کا ہی ویویق ہے آپ سیکھو گے اپنے انوحب سے آپ دیکھو گے کیا ہوگا تو پانچ سال بیٹ گئے پانچ سالوں میں آپ نے دیکھا اس سرکار نے آپ کے لیے کیا کیا آگے پانچ سال آنے والے ہیں کیا آپ پانچ سال اور ویرت کرنے کے لیے تیار ہیں بتائیے سنائے نہیں دیرا نہیں نا آپ جو آپ کا بچہ بیس سال کا ہے کیا پچیس سال تک انتظار کرے گا کی اس کو اب ہی نوکری ملنی چاہیے جس کو آج پینشن دینا چاہیے کیا وہ پانچ سال انتظار کرے گا جس کو آج پندرہ سو روپیل پراتی ماہ ملنے چاہیے کیا وہ پانچ سال انتظار کرے اور انتظار کر کے ملنا بھی کیا ہے جب خود ہی کہ رہے ان کے مکھی ملنے سکتا کہ روزگار نہیں دیں کانگرس پارٹی کہ روزگار دے گی ہو نہیں سکتا کانگرس پارٹی کہ روزگار دے گی ہو نہیں سکتا کانگرس پارٹی کہ رہی ہے کہ ملاء کو پراتی مہ پندرہ سو دے ہو نہیں نہیں سکتا تو بھئی ہو نہیں سکتا تو مکھی منتری کیوں بننا چاہتے ہو تو جہرام جی کی جہرام جی نیا مکھی منتری چنو اب دیکھیں کہ منچ میں کھڑے ہو کے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اگر دوائی بدلیں گے تو آپ کا علاج نہیں ہوگا جیسے کہ پورا ہمارچل پردیش ایک مریض ہے کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے فضول کی باتیں ہیں آپ کہیے کہ آپ نے پات سالوں میں کیا کیا اگر کیا ہے تو اس آدھار پر ضرور vote دیجئے لیکن کیا ہی نہیں ہے اس لیے ایسی باتیں ہو رہی ہے منچ پر تو آپ سب کچھ سمجھتے ہیں میں جانتے ہوں آپ اچھی طریقے سے نیتاؤں کی نیت پہچانتے ہیں آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو نیتا ہم لوگوں کو بھرش کہتے ہیں انہوں نے پی پی کٹ کے گھوٹالے کیے انہوں نے پولیس بھرتی کے گھوٹالے کیے انہوں نے شکشک بھرتی کے گھوٹالے کیے آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے تو بس باتوں میں مت پڑھئے میں پھر سے کہہ رہی ہوں اپنے انبھاک پہ اتاریے آپ کے لئے کس نے کیا ہے اس کو پہچانیے اپنی ایسی سرکار بنائیے کہ پانچ سالوں میں آپ کے پردیش کو پورا دیش دیکھ کر کہے ہاں دیکھو انہوں نے سہی ننے لیا بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی کس کی ہے یہ بھارت ماتا زور سے بولو کس کی ہے کس کا ہے یہ ہمارچال پردیش کس نے بنایا یہ ہمارچال پردیش اس کی رکھوالی کرو اس پردیش کی اس دیش کی رکھوالی کرو آپ کی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے میرے پریوار کے دسوں نے جان دیا اس دیش کے لیے اور میں جانتی ہوں کی ہمارچل پردیش کے پریوار ہزاروں پریوار ہیں جن کے بچوں نے بھی قربانی دی ہے اس دیش کے لیے میں جانتی ہوں میں جانتی ہوں کی سرحت پہ آپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں ہمارچل پردیش کے تمام نوجوان آج سرحت پہ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے ان کے پرتی آنے والی پیڑی کے پرتی اور اپنے دیش کے پرتی میں جانتی ہوں آپ نے بہت دھیان سے میری باتیں سنی آشا ہے کہ آپ کے دل میں میری بات اتری ہے اور آپ سوچ سمجھ کر اپنا ووٹ دیں گے اپنے آپ کو مضبوط بنائیں گے اپنے بچوں کے بھوشے کو مضبوط بنائیں گے جائے ہن جائے ہمارچل بہت بہت دھنیوار موسیقی موسیقی